ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے تم سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں قل ما انفقتم من خیر اے محبوب تم فرما دو جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ تو ہو ما باپ اور قریبی رشتے داروں یتیموں محتاجوں اور راہگیر کے لئے ہے وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٍ اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے ابتدائے اسلام میں زکاة فرض نہیں تھی تو جب راہِ خدا میں خرچ کی بات آئی تو کوئی ایسا الہی نظام نہیں تھا کی اتنا خرچ کرو اس طرح خرچ کرو تو صحابے کرام لدوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں وہ لوگ جو صاحبِ سروت تھے وہ بارگاہِ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ اپنا مال کہاں خرچ کریں کیسے خرچ کریں کیا خرچ کریں تو انہی میں سے ایک صحابی ہے حضرت عمر بن جموع جو بہت ضعیف العمر تھے عمر زیادہ تھی اللہ رب العزت نے انہیں دولت سے نوازا تھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں عمر کے آخیر پڑاؤں میں ہوں مال زیادہ ہے میں کیا خرچ کروں کس پر خرچ کروں تو یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی اصل میں صحابے کرام لدوان اللہ تعالیٰ مجمعین یہ پوچھا کرتے تھے کہ ہم مال کیسا خرچ کریں یا کس طرح کا مال خرچ کریں تو اس کا جواب جو قرآن پاک نے دیا ہے وہ غور کیجئے آپ یسألونکا ماذا ینفقون اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں یعنی کون سی چیز خرچ کریں درہمو دینار سونا چاندی یا پھر کپڑا یا غلہ یا کھانی کی چیزیں ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور جواب میں کیا فرمایا جا رہا ہے قل اے محبوب تم فرما دو ما انفقت من خیر جو بھی بھلائی تم خرچ کرو مطلب کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو ایک تو وہ مال حلال ہو خیر حلال کے علاوہ غیر حلال کو خیر نہیں کہا جا سکتا خیر کی مطلب ہوتا ہے بھلائی تو جو مال حلال ہوگا وہی خیر ہوگا جو مال حرام ہوگا وہ خیر نہیں ہو سکتا ہے نہ وہ کھانے کی چیزیں نہ دولت اگر حرام طریقے سے اسے حاصل کیا ہے وہ خیر نہیں ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ جو بھی خرچ کرو بھلائی تو بھلائی کا مطلب یہی ہے کہ مال حلال ہو چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو چاہے لباس کی صورت میں ہو چاہے دولت کی صورت میں ہو وہ سب حلال ہونا چاہیے اور حرام اگر آدمی نے راہ خدا میں خرچ کیا تو وہ کسی کام کا نہیں وہ اپنے ہاتھ سے بھی گیا اور نام عامال سے بھی گیا اور اگر کسی کا مثلا غصب کر لیا ہے یا ناجائز طریقے سے پیسہ لے لیا ہے یا سودی کاروبار وغیرہ کے ذریعے اس نے لیا ہے یا رشوت لیا ہے ایسا مال ہے تو اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ مال جو اس نے ناجائز طریقے سے لیا ہے یا جس سے اس نے سودی کی اضافی رقم لیا ہے یا جس سے اس نے رشوت لیا ہے وہ اس کو واپس کر دینا اس کے اوپر واجب ہے اسے راہ خدا میں اگر خرچ کرتا ہے اور ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو گناہ ملے گا مال حرام راہ خدا میں خرچ کرے اور ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو گناہ ہے ثواب تو دور کی بات ہے اس لیے مال حلال خرچ کیا جائے اب وہ خیر کہا گیا یعنی سامنے والے جو ضرورت مند ہیں جن کے اوپر آپ خرچ کرے اس کے اعتبار سے وہ خیر ہونا چاہیے مثلاً ایک غریب انسان ہے اس کے پاس کھیتی ہے اور کھیت کے ذریعے وہ اپنے کھانے پینے کی ضروریات پوری کر لیتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے دوائے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے لباس کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اب اس کو آپ اٹھا کر کے دو چار مند گہوں دے دیں گے تو یہ اس کے لیے خیر نہیں ہے آپ اس کی جو ضرورت کی چیز ہے وہ دیجئے لباس کی شکل میں آپ دیجئے چاہے اسے علاج کی شکل میں دوائے وغیرہ دیجئے یا رقم اس کے ہاتھ پہ رگنے جس سے وہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکے اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس رہنے کے لیے مکان تو ہے یا پھر یہ کی پہننے کے لیے کپڑا ہے اور لیکن کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ اسے جو ہے عید کے نام پر عید کا نیا لباس دے دیں اور عید کے دن کھانے کے لیے اس کی گھر میں بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہو تو بھلائی کیا ہوئی تو اس کے اعتبار سے بھی خرچ کیا جائے اب ایک تو یہ کہ تم جو بھی خرچ کرو اس کی کوئی قید اسلام نے نہیں لگائی ہے یہ زکاة سے پہلے کا مسئلہ ہے اور اصل جواب جو دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا خرچ کریں اس کا اصل جواب یہاں شروع ہو رہا ہے فَلِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ وَالْيَطَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ والدین کے لیے قریبی رشتداروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے راہگیروں کے لیے مسافر کے لیے یعنی مصرف بتایا گیا کہاں خرچ کیا جائے تو افضل ترین صدقِ نافلہ والوالدین ہے اور اپنی اولاد ہے علماء فرماتے ہیں اپنی اولاد کو جو جیب خرچ کے نام پر رقم دی جائے وہ بھی صدقِ نافلہ کی نیت سے دیا جائے تو صدقِ کا بھی ثواب ہوگا اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اسی طریقے سے جو ہے والدین کے اوپر خرچ کیا جائے پھر اس کے بعد قریبی رشتدار ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے یتیموں مسکینوں کے اوپر خرچ کیا جائے اس میں حقوق کا لحاظ کیا گیا ہے صدقِ نافلہ میں والدین کا اولاد کے اوپر آدمی کے اوپر مخلوق میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ احسان ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خون جگر سے انہیں پالتے ہیں اس لئے سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر کیا گیا فلی الوالدین اس میں ان لوگوں کے لئے درس عبرت ہے جو اپنے ماں باپ کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے ہیں خود تو دولت کی جو ہے ریل پیل ہے ساری آشائی سے ان کے لئے ہے لیکن اپنے ماں باپ کو وہ لوگ محتاج بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں یا ایک طرح سے کہہ لیجئے کی گروی بنا کر رکھے ہوئے ہیں جو ہے چک سمجھ رہے ہیں اسے جب چاہتے ہیں کیش کرا لیتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے والد جو ہے میرے پیسے میں سے میری اجازت کے بغیر لے لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا تو وہ ضعیف تھے کسی سہارے سے چلتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جب جوان تھا یہ بچہ تھا میں نے انہی ہاتھوں سے اسے پالا ہے میں نے اپنے خون جگر پلایا اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں کیا کروں میں اپنی ضرورت کہاں سے پوری کروں تو روایتیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو بلا کر کے کہا اس حب انتا و مالک اللہ ابی تو بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے تو اسی طریقے سے غالباً حدیث ہے حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے اس کی اصل سزا تو آخرت میں اسے ملے گی لیکن ماباپ کے ساتھ جو وہ شرارتیں کرتا ہے تو آخرت میں جو اس کی سزا ہوگی وہ تو ہوگی ہی دنیا میں اس کی نہوست اسے ضرور ملے گی دنیا میں اس کی نہوست اسے ضرور مل جائے گی اور یہ دیکھا بھی گیا ہے جو اپنے ماباپ کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے اس کی اولاد اسے بخشتی نہیں ہے اس لئے سب سے پہلے ماباپ کا ذکری کیا گیا ہے اس کے بعد قریبی رشتہ دار رشتہ داروں سے بھی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے ہمارے رشتہ دار اگر صاحب سروت ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں تو آدمی کو معاشرے میں قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے رشتہ دار اگر فقیر ہوتے ہیں تو آدمی کو معاشرے میں جو ہے اس کی ناقدری کی جاتی ہے یتیم و مسکین یہ ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہے جو سبب خیر و برکت ہیں خیر و برکت کے نزول کا یہ سبب ہوتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں کوئی یتیم پلتا ہو اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا جس گھر میں اور یہ بھی شاید روایت ہے کہ جس دسترخان پر کوئی یتیم ہو اس کے اوپر جو ہے اس دسترخان پر کبھی بے برکتی نہیں ہوگی وابنی سبیل یہ ایک مسافر ہے مسافر کا یہ مطلب ہے کہ اگر مسافر ضرورت مند ہے تو اسے صدقہ نافلہ تو کیا اسے زکاة بھی دینا جائز ہے کروڑ پتی آدمی ہے اب تو آن لائن ٹرانسفر کا مسئلہ چل گیا ہے کارڈ وغیرہ چل گیا ہے ورنہ اگر یہ صورتحال ایسی ہو جائے مثال کے طور پر کوئی کروڑ پتی آدمی ہے وہ سفر میں نکلا اس کا سب کچھ مار لیا گیا اس کا بٹوہ کا جیب کٹ لی گئی موبائل اس کا چھین لیا گیا یا مار لیا گیا کچھ بھی اس کے پاس نہیں بچائے اسے اب پہلے تو لوگوں کو موبائل نمبر یاد رہتا تھا جب سے موبائل آگے آئے تب سے موبائل نمبر یاد بھی نہیں رہتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ہے اب اس کے لیے وہ شخص کیا کرے اپنے گھر پہنچنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ رقم تو ہاتھ میں جائے ایسے شخص کو زکاة لینا جائز ہے وہ لے سکتا ہے زکاة زکاة اپنی ضرورت کے مطابق لے اپنے گھر پہ آئے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے کمائی میں سے جتنی رقم زکاة کیلئے اتنی رقم وہ صدقہ کر دے یہ بہتر ہے اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ صدقہ کر دے اتنی رقم وَمَا تَفَعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اور تم جو بھی بھلائی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک دیرہ میں کیا کروں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے اوپر خرچ کر کہا دو دیرہم ہو تو کہا اپنی اولاد پر خرچ کر تین ہو تو ماباپ پر خرچ کر اس کے بعد چار ہو تو اپنے قریبی رشدانوں پر خرچ کر پانچ ہو تو راہِ خدا میں خرچ کر مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنی ضرورت پوری کرے اور پھر اپنی ضرورت سے پیسہ بچ جائے تو راہِ خدا میں بھی خرچ کرے یہ نہ ہو کہ آدمی سو روپیہ کمائے اور ڈیرڑ سو اٹھا کر کے جو ہے وہ کسی غریب کو دے دے اور پھر جو ہے کٹورہ لے کر کے وہ راستے پر بیٹھ جائے نہیں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دیا آدمی اپنی ضرورت پہلے پوری کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بچ جائے تو راہِ خدا میں وہ خرچ کرے ایسا نہیں ہے کہ آدمی کمائے اور اطلاع کر کے جو ہے مسجد مدرسے میں دے دے اور پھر جو ہے بھیق مانگے اور نہیں اس کی اجازت شریعت نے نہیں دیا ہے دوسرا یہ کہ راہِ خدا میں جو بھی خرچ کیا جائے مالِ حلال ہو بلکہ اپنے اوپر بھی مالِ حلال ہی خرچ کرے مالِ حرام سے زندگی میں وہ نحوستیں پیدا ہوتی ہیں جس کا تدارک ممکن نہیں ہوتا ہے تو مالِ حلال ہی خرچ کیا جائے چاہے اپنے اوپر چاہے راہِ خدا میں خرچ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلَا يَقْبَلُوا إِلَّا طَيِّبًا اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے اور طیب ہی کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے اور طیب حلال کو کہا جاتا ہے حرام کو طیب نہیں کہا جاتا ہے جسے پاک کہتے ہیں ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ماں باپ اصول اور فرور اصول کہتے ہیں ماں باپ اور ان کی جو ہے آنے والی نسل وہ اوپر گزری ہوئی پشتیں جیسے باپ ہیں دادا ہیں پردادا ہیں ماں ہیں نانا ہیں نانی ہیں یہ اصول میں آگئے اصول اصل کے معنی آتے ہیں جڑ چونکہ ہمارے دنیا میں آنے کی اصل یہی لوگ ہیں اس لیے انہیں اصول کہا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے فرو فرو کے معنی آتے ہیں شاخ جیسے درختوں کی شاخ ہوتی ہے ایک شاخ سے کئی شاخیں نکلتی ہیں ویسے ہم سے جو اولادیں نکلی ہیں انہیں فرو کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری شاخیں ہیں تو اصول و فرو یعنی اپنے ماں باپ ان کے ماں باپ ان کے ماں باپ ان کو اور اپنے فرو یعنی اپنے اولاد ان کی اولاد کی اولاد جیسے پوتا پوتی پرپوتا پرپوتی لکرپوتی نواسا نواسی ان کو مالِ زکاة دینا جائز نہیں ہے ان کو مالِ زکاة بلکہ زکاة فطرہ اور صدقاتِ واجبہ جیسے نظر وغیرہ کی جو رقم ہوتی یا کفارے وغیرہ کی جو رقم ہوتی وہ دینا جائز نہیں ہے صدقِ نافلہ دے سکتے ہیں جو ایک طرح کا حدیہ اور گفت ہوتا ہے باقی ان کو مالِ زکاة دینا جائز نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہم صلی على سیدنا شفیعنا نبینا مورانا محمد مبارک و سلیم صلاة و سلاما علیك سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ علیہ خیر خلقی و نور عرشی و قاسم رزقی محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمت کے یار ہم الرحیمین